ایشیما اوہاشیپل آج ہم وقت اور انجینئرنگ کے اجائبات کے ذریعے سفر شروع کر رہے ہیں جب ہم کشش سکل کو روکنے والے اس دھانچے کی دلچسپ کہانی کو دیکھیں گے آئیے تاریخ سے پردہ اٹھاتے ہیں انیس سو ستانوے اور دو ہزار چار کے درمیان تعمیر کیا گیا ایشیما اوہاشیپل جاپانی انجینئرنگ کی مہارت کا ثبوت ہے اس کا بنیادی مقصد مات سو اور ساکی میناتوں کے شہروں کو جوڑنا تھا جس سے ہموار نقل و حمل و رسائی کی سہولت فراہم کی گئی تھی اس ڈیزائن کا انتخاب دو مقاصد کو پورا کرتا ہے اول یہ اپنے مرکزی سپین کے نیچے سے لمبے بحری جہازوں کے گزرنے کو ایججسٹ کرتا ہے اور دوسرا یہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک سنسنی خیز تجربہ فراہم کرتا ہے جو اس پر گاڑی چلانے یا سائیکل چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں پلکر ڈیزائن واقعی فعالیت اور بسری تماشے کی فتح ہے انجینئرنگ کے کمال سے آگے ایشیما اوہاشیپل ان مقامی کمیونٹیز کے لیے فخر کی علامت بن گیا ہے اس کے منفرد ڈیزائن نے دنیا بھر سے توجہ مبزول کرائی ہے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور خطے کی ثقافتی اہمیت میں اضافہ کیا ہے ایشیما اوہاشیپل رولر کوسٹر کی طرح لگتا ہے جو رولر کوسٹر کی چڑھائی سے مشابہت کے لیے جانا جاتا ہے سیاہوں کا ایک مقبول مقام بن گیا ہے سیاہوں کا ایک مقبول 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 مقبول